کرونا وائرس نے چین میں ہر طرف تباہی مچا دی چوبیس گھنٹوں میں مزید تیتالیس افراد لخمہ اجل بن گئے ہلاکتیں دو سو تیرہ ہو گئیں اکتیس صوبوں میں ہزاروں افراد متاثر ایک لاکھ انڈر آپزرویشن سڑک پر پڑے شخص کی تصویر نے دل دہلا دیئے چینی شہروں میں ماسک کی طلب میں اضافہ وہان میں لاکھوں افراد کا فلیٹس کی بیلکنی سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کا آزم کرونا وائرس کا توڑ نہ نکلا تو ڈیر سال میں چھے کروڑ لوگ مر جائیں گے عالمی دارہ صحت کا گلوبل ایمرجنسی کا اعلان وائرس 23 ممالک تک پہنچ گیا برطانیہ میں بھی دو کیس سامنے آگئے اٹلی نے دو چینی باشندوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد کروس کو اپنی حدود میں داخلے سے روک دیا شپ پر سات ہزار مسافر سوار ہیں پاکستان نے چین کے ساتھ دو فروری تک فضائی آپریشن مواطل کر دیا وائرس کی تصدیق کے لیے کٹس کی وراستہ چین آمد تاخیر کا شکار آپوزیشن نے چین سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا مشاہد اللہ کہتے ہیں حکومت جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے رحمان ملک نے سی ون تھرٹی کے ذریعے شہریوں کو لانے کی تجویز دے دی وزیراعظم کے معوین خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ کہا کرونا وائرس سے متاثرہ پاکستانی طلبہ روبہ صحت ہیں چینی حکومت پاکستانیوں کو مکمل تحافظ فراہم کر رہی ہے ملک میں وائرس سے بچاؤ کی کوئی سہولت نہیں اس لیے انخلال شروع نہیں کیا حکومت اتحادیوں کو سوکن نہ سمجھے پہلی کمیٹی کے ذریعے معاملات بہتر ہو رہے تھے تو دوسری کیوں بنائیں اتحادیوں پر شک نہیں مکمل اعتماد ہونا چاہیے پرویز الہی نے ایک بار پھر شکایتوں کی پٹاری کھول دی کہا حکومت جائے گی تو ہمیں بھی نقصان ہوگا کامل علی آغا کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد پر پشتابہ کہا سازش کرنا ہوتی تو نونلی کی پہلی آفر پر پرویز الہی وزیرعالہ بن جاتے مشورہ ہو رہا تھا پارٹی کے اندر اس وقت بھی کوئی خوشی کے ساتھ اس چیز کو تسریم نہیں کیا گیا کہ اپنا ہم بڑی مدود سیٹوں سے الیکشن لڑے ہیں اور اس کے اوپر مجھے بھی پشتا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اس کو برپور انداز میں الیکشن لڑنا چاہیے ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں وہ اس جماعت کے ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے کراچی کے شہری کے جو زندگی ہیں کو مشکلات میں دالے ہوئے ہیں تو میرا سمجھ میں میں نہیں آرہا کہ ایم کیو ایم اگر کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں تو ایم کیو ایم میں یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ وفاقی حکومت شورے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشورہ دے دیا کہا وفاق نے کراچی کے لیے ایک وعدہ بھی پورا نہ کیا ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے اوپوزیشن جباتے حکومت کو گھر بھیجوانے پر متفق ہے صوبوں میں اتحادی بھی ناراض ہیں وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کی اہم ملاقات سیاسی صورتحال اور باغی ارکان کی برطرفی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال برطرف وزراء کو واپس لینا ہے یا نہیں محمود خان نے معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا شاہد خاکان اباسی نے نیب کو دہشتگر تنظیم قرار دے ڈالا سما سے گفتگو میں کہا نیب پولٹیکل انجینئرنگ کا کارخانہ ہے ملک تباہ کر رہا ہے شہزاد اکبر پہلے اپنی دولت کا حساب دیں سابق وزیر اعظم نے آٹے اور چینی بہران کی وجہ حکومتی کرپشن قرار دے دی مطمئن کیا جائے کہ نماز شریف کی حالت سفر کے قابل نہیں چودری شگر ملز کیس میں احتسام عدالت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس آئندہ سماد پر پیش کرنے کا حکم دے دیا منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں حمزہ شہباز کے جیڈیشل ریمان میں چودہ فروری تک کی توسیر دو سو عرب روپے آپ نے خرچ کرنا ہے یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستق ہیں ہم جلدی جلدی بھی کر سکتے تھے انسانیت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں وزیر اعظم عمران خان نے دو سو عرب مالیت کے احساس کفالت پروگرام کا افتتہ کر دیا پہلے مرحلے میں ستر ازلا کی دس لاکھ مستحق خواتین فائدہ اٹھائیں گی وزیر اعظم نے کہا انسانیت کا تقاضہ ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے پر پیسہ لگائے جائے اگلے پروگرام میں خواتین کو گائے اور بھیسے دی جائیں گی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے چالیس لاکھ مستحقین کفالت پروگرام میں زم ہو جائیں گے کارٹ پر سیاسی شخصیت کے بجائے بابا قوم کی تصویر ہوگی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے سن کے بائیس سرکاری افسران کی ایک نہیں دو دو بیویوں نے فائدہ اٹھایا گریڈ سترہ کے انیس افسران نے غریبوں کے پچپن لاکھ پر ڈاکہ ڈالا محکمہ تعلیم کے گریڈ اٹھارہ اور انیس کے افسران کی بینیاں بھی ساڑھے ساٹھ لاکھ روپے سے زائد رقم ڈکار گئی چیف سیکیٹری کا کہنا ہے کہ مال واپس نہ کیا تو نوکری جائے گی جیرمن ایف بی آر شبرزیدی شدید ذہنی دباؤ کا شکار طویل رخصت کے بعد واپس آتے ہی پھر چھٹی پر چلے گئے سماسے گفتگو میں کہا کراچی میں علاج کروا رہا ہوں ڈاکٹر سپیر کو مستقبل کے بارے میں ایڈوائز دیں گے بیٹا بیٹی ایک ہوتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے it's my personal view please do not take it کیونکہ فتوہ آجائے کہ بیٹی اور بیٹے کا شیر ایک کیوں نہیں ہو سکتا وراثت میں بیٹی کو بیٹے کے برابر حصہ دیا جائے پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک نے وراثتی قانون پر نئی بحث شیر دی جی ایو آئی اور جماعت اسلامی کے سینیٹرز کا احتجاج کہا وراثت کا قانون اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی رحمان ملک نے یو ٹین لے لیا بولے غلطی سے بات کر دی معذرت خواہوں ٹی ٹی دل کے خاتفے کے لیے نیشنل ایکشن پلان منظور ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ٹی ٹی دل کے خطرے پر بریفنگ مجاوزہ پلان میں وفاقی و صوبائی محکموں کی ذمہ داریاں مقرر کر دی گئی وزیر اعظم نے کہا فصلوں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے ٹی ٹی دل کی قومی سیملی میں بھی گونج خسروب اختیار نے بتایا فضائی سپری سے خریف اور کپاس کی فصل کو بچا لیا گیا نائنٹی تھری میں کی پی کے اندر نہیں گیا تھا یہ اس دفعہ ڈی آئے خان میں بھی اس کا اینسیڈنٹ آ رہا ہے اس تبہائی سے بچنے کے لیے تقریبا سات عرب تیس کرون روپے چاہیے ہوں گے افغانستان میں امن کا مشن امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی آرمی چیف سے ملاقات افغان امن عمل میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا امریکی نمائندہ نے پاکستان کی امن کا بشن کو سراہا ظلم خلیلزاد نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی شاہ محمد قریشی نے کہا افغانستان میں امن صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں پورے خطے کے لیے خوشائن ثابت ہوگا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان نے افغانستان کو چھے وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالفائی کر لیا ایک سو نوے رنز کا حدف بیالس وے آور میں حاصل کیا پاکستانی بلے باز محمد ہو رہرہ کا متناظر رن آؤٹ کومنٹیٹر نے سپیرٹ آف کرکٹ کے منافی قرار دے دیا سیمی فائنل میں مقابلہ روایتی حریف بھارت سے ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کل کیا جائے گا کون ہوگا ان کون ہوگا آؤٹ چیف سیلیکٹر میز باولہق پریس کانفرنس کریں گے خذافی سٹیڈیم میں قومی ٹیم کا پریکٹس میچ فاس بولر موسیٰ خان کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ ان کی اولین ترجیح ہے بگ بیش لیگ میں ملبن سٹار کے ہارس روف کی جان رہانہ بولنگ بول نمبر ون بیٹسمن سٹیف سمیت کو ایسا باؤنسر کرایا کہ لڑکھڑا گئے ویلز گر گئی ری پلے میں معلوم ہوا ویلز تیز ہوا سے گری نہ انجن کا جھنجٹ نہ ہی ڈیزل کا خرچہ پلاسٹک کا ڈرم کاٹو اور کشتی بناو کراچی کے ماہی گیروں نے انوکھی کشتی بنا لی بچے بڑے سب مچھلیاں پکڑنے لگے حفاظتی انتظامات کے بغیر کشتی جان کے لیے خطرہ ہے اور ایبٹ آباد میں تین روزہ سنو فیسٹیبل کا آغاز برفیلی وادی میں نشان بازی زب لائن سکینگ اور سنو ٹیوبنگ کے مقابلے بچوں اور بڑوں کا خوب ہلا گھلا موسیقا 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 موسیقا